اسلام علیکم دوستو ضمیر انجنئر ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے آج زبردست قسم کے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں دوستو آج کا ٹاپک ہے کہ آپ کے گھر کی عمر کم از کم سو سال ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے اگر آپ نے آج کی میری ان چاند باتوں پر عمل کر لیا اور اس ویڈیو کو جو بندہ غور سے دیکھ لے گا اور سن لے گا وہ ویڈیو انکل یہ بہت زبردست ہونے والی ہے اور میں آج سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں کا بالکل نہیں کہنے والا کیونکہ جس کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو یہ ویڈیو دیکھے گا اس نے لازمی مجھے سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے لائک بھی کرنا ہے بہت شکریہ تو دوستو سب سے پہلے بغیر ٹائم ضائع کیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جب خدائیاں شروع کرانی ہیں تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بنیادوں میں جو ہے دیمک کنٹرول سپری جس کو انٹی ٹرمائٹ سپری بولتے ہیں وہ لازمی کروانا ہے انٹی ٹرمائٹ سپری کے بارے میں میری ویڈیو موجود ہے میری لسٹ میں آپ دیکھ لیں اس کا کتنے فائدے ہیں ایک فائدہ میں آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ اگر آپ انٹی ٹرمائٹ سپری بنیادوں میں کرا لیں گے خدائی کے اندر مٹی پہ ہوتی ہے تو آپ کے جو دروازوں اور کھڑکیوں پہ دیمک چڑ جاتی ہے اور آپ کے پلستر پہ دیمک نظر آتی ہے جو انرلائنیں بنا کے چال رہی ہوتی ہے وہ چیز کبھی نہیں ہوگی مزید دیٹیل کے لیے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوسرا جب آپ چنائیاں اپنی بنیادیں شروع کر دیتے ہیں اچھے مثالے سے کریں ایک چار ایک پانچ کی مثالے سے تیار کریں چنائی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا نمبر کہ آپ نے پلند بیم ڈالنا ہے پلند بیم کیا ہے اس کی کتنی طاقت ہے ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ پلند بیم آپ کی بلنگ کو ایسے جوڑ کے رکھتا ہے بے شک جتنا مرضی کھینچ لو وہ کبھی ہلے گی نہیں ٹھیک ہے اس میں بھی میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں پلند بیم اور ٹائی بیم کے حوالے سے تو دوستو جب آپ اوپر جاتے ہیں بریک ورک شروع کرتے ہیں تو لنٹر لیول پہ جہاں پہ آپ کا دروازہ گھوم رہا ہوتا ہے اس کے اوپر لنٹر ہے دروازے کے ٹاپ پہ جب آپ لنٹر ڈالتے ہیں تو پوری تھو اوٹ بیم ڈال دیں آپ بہر والی دیواروں کے اوپر تو وہ بھی ٹائی اپ کر دیتا ہے اس کو ٹائی بیم کہتے ہیں ٹائی بیم اور پلند بیم کی ویڈیو میرے پاس موجود پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شٹرنگ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ شٹرنگ اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے لگوا لی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شٹرنگ جو ہے لوگ جب لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھٹے شٹے ڈالے ہوتے ہیں لکڑی کے اور اس میں گیپ خلا نظر آ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے دو بٹے دلے ہوتے ہیں ایسے تو اس میں اتنے اتنے گیپ ہوتے ہیں جب گیپ کو آپ لوگ فل نہیں کریں گے تو وہ ریشو جو ہوتی ہے سیمنٹ اور ریت اور پانی وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے بھائی کے دورانی اور آپ کی چھت کی جو ہے نا کمزوری شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب سیمنٹ اور پانی بہ جاتا ہے نیرو سارا نکل جائے گا تو بیچ میں تو پھر بجری اور ریت ہی بجے گا وہ آپ کی چھت کو بہت کمزور کا دیتا ہے لہذا جب بھی چھت دلوائیں تو آپ نے ایسا کر رہا ہے تو جب بھی چھت دلوائیں آپ نے ایسا کر رہا ہے کہ آپ نے لازمی طور پر جو ہے جب شٹرنگ ڈال لے بندہ شٹرنگ کے پھٹے ہٹے ڈال جائیں تو اس کے اوپر آپ نے پتلی باریک چادر ہوتی ہے ان کے بعد شٹرنگ والوں کے پاس وہ آپ نے بچھوا دینی ہے تاکہ جتنے بھی خلا ہیں وہ فل ہو جائیں اور آپ کا سیمنٹ اور پانی کا ریشو جو ہے وہ زمین پہ نیچے نہ گرے اور ضائع نہ ہو اگر وہ ضائع نہ ہوا تو آپ کے بلڈنگ کئی سالوں تک آپ کی چھت میں تھوڑا سا کریک بھی نہیں آئے گا تو اس کے بعد آتا ہے آپ کے فرشوں کی تیاری آپ نے دیکھا ہوگا فرش بیٹھ جاتے ہیں تو چھت کے بارے میں میری ایک ویڈیو پڑی بھی ہے سریعہ کیسے ڈالنا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس طرح کا سریعہ میں نے اس ویڈیو ہی بتایا ہے اگر اس طرح کا سریعہ آپ نے ڈال لیا تو آپ کی چھت سو سال سے کم کبھی بھی نہیں ٹھہرے گی سو سال سے اوپر ہی جائے گی دیر سو سال تک جائے گی اچھا آگے آپ آتے ہیں فرشوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ فرش بیٹھ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر کی عمر اس لیے نہیں بڑھتی آپ لوگوں کی عمر جو انا گھر کی کم اس لیے رہ جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوتا ہے کہ مٹی ڈالی جلدی جلدی سے کمپیکشن گزارا کیا تھوڑی بہت جو انا درمٹ چرمٹ لگائے اور اس کے اوپر فرش ڈال دیا تو وہ پھر دو تین سال بعد بیٹھ نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے مٹی کی کمپیکشن کریں اس کے اندر فرشوں میں آپ لوگ انہیں سپریہ کرنا ہے پورے ایریے کے اوپر اور پھر اس کے اوپر فرش لگانا ہے فرشوں میں سپریہ اور فرش ڈالنے کیسے ہیں اس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مضبوط ہو اور صدیوں تک چلے تو میری ان باتوں پر عمل کریں اس کو غور سے سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں بہت ساری معلومات ہیں میرے پاس آپ کے لئے یقین مانے بہت ساری معلومات ہیں مجھے صرف ابھی سبسکرائبر کا انتظار ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو کم از کم ون ملین ویوز لے تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کے میں نے کیسے مضبوط گھر بنانا ہے تو شکریہ جناب آپ نے میری ویڈیو دیکھی اگلی ویڈیو زبردست قسم کی آنے والی ہے وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گا تو وہ بھی جلدی آئے گی تو بڑی زبردست ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ